بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب فیس بک اور آج کی ویڈیو کا خاص سنپٹ ٹک ٹاک پر اور باقی چیزوں پر آئے گی عمران خان کی سیاست کے ساتھ ساتھ نیوٹرل کو بھی ایک بڑی تبردست گولی عمران خان نے دی وہ عمران خان کی پیشی کے بارے میں تفصیل اور صدیق جان کی گرفتاری کے بارے میں اپ ڈیٹس میں آگو دیتا ہوں لیکن یہ ایک بڑا اہم معاملہ بڑا اہم معاملہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہم کس طرح دنیا میں یہ ظلم اور انصافی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں آواز اٹھا سکتے ہیں تو میرے دوست ہیں سیڈنی میں علی انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھا لنک بھیجا بڑی زبردست انفرمیشن دی اور جس نے بھی یہ کام کیا بڑا بہترین کام کیا اور مجھے نام نہیں پتا کس نے کیا ساری تفصیل ورنہ میں ضرور انہیں شاؤٹ آٹ دیتا ان کا نام لیتا لیکن اس ویڈیو میں جو میرے ساتھ ابھی لازمی چل رہی ہوگی اس میں آپ دیکھیں بڑا آسان کام ہے یہ ایک فارم ہے جس میں امریکہ کینیڈا آسٹریلیا دنیا بھر میں جہاں جاں ہے پاکستان میں بھی وہاں پہ آپ کے لوکل رپیزنٹیو ہے سیاست میں یہ گورے ہیں اس علاقے کے لوگ ہیں نمائندے ہیں جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں جن تک آپ کی آواز پہنچے پوری دنیا میں پھر یہ چلاک سے چلاک جلے گا اور یہ فائٹ آپ نے کرنی ہے اسے آپ نے چھوڑنا نہیں تیس سیکنڈ سے زیادہ دو منٹ لگیں گے اور جو ٹک ٹاک پہ میری ویڈیوز لگاتے ہیں میری اسے درخواست ہے اس کلپ کو ضرور کاٹ کے لگائیں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے اور تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے سب سے پہلے ان تمام لوگوں نے جنہوں نے یہ بکواست بڑی کی کہ عمران خان لوگوں کو لے کر عدالت میں آتا ہے ڈراتا ہے عدالتوں کو اس لئے ڈرتے ہیں یہ ڈرٹی ہیری کے لوگ بھی تھی یہ بات بھی کرتے رہے کہ ایک ماری اکیلہ آئے پھر دیکھتے ہم کرتے کیا ہیں بڑے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے عمران خان اکیلہ عدالت میں جلا گیا جج نے جب عمران خان کو دیکھا گارڈ تھوڑے سے تھے اس نے کہا یہ پولیس کے گارڈ ہیں یہ خان صاحب کے ذاتی گارڈ ہیں اگر پولیس کے ہاتھ انہیں روک لیں پرائیویٹ گارڈ ہے تو نکال دیں اچھا جج سب یہ اگر بیان دیتے نا جج سب جس طرح لاہور ہے مجھے یاد ہے وہ موٹر میں پچڑے تھے ایک جج سب بھی سی طرح دونتی بڑی دو پولیسوں نے روکا جس سب آگے راستہ خطر نہ آگے دون دن نظر نہیں آرہا جج نے اس کو کھان بھی پکڑا ہے اس کی پیٹی بھی اتاری مہتل کر دی بدل کی بدماشی کا جب دل چاہے جو فیصلہ دیں جس طرح مرضی ہے فیصلہ جنہاں دیا بار ویگو میں بیٹھا ہے کفالدار سادہ لباس میں اس فیصلے کو اپنے ویگو کے ٹائروں کے نیچے رگڑ گر چلا گیا عمران خان نے تو روسترم پر آکے جیسے کہا کہ میرے ساتھ کوئی کافلہ نہیں آیا اور یہ ریکارڈ میں آپ رکھ لیں کہ عمران خان نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ سیکیورٹی کے لیے کرو میرے لیے کھڑے ہو میرے لیے ویڈیوز بناو میرے لیے پروگرام بناو میرا یہ کرو عمران خان نے کبھی نہیں کہا لوگ عمران خان کی محبت میں پاکستان کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں کسی کا کوئی احسان نہیں ورنہ شاید افریدی بھی بہت بلا سلیبرٹی اگر سلیبرٹی ہی مشہور ہوتے ہیں عمران خان پھر جب اروسٹرم سے اتر کا عدالت سے باہر جہاں لگ تو جج صاحب نے روکا کہا کہ خان صاحب عمران صاحب آپ پہ یہ کیس ہے یہ فیصلہ سن کر جائیں تو عمران خان نے جو شاہ سلمان کو ایسے انگلیاں دکھا دیکھا کہ بات کرتا تھا اس کی بات ہی نہیں سننا چلا گیا شاہ سلمان سعودی عرب کا پھر آپ کو ڈانلڈ ٹرم کی ویڈیو یاد ہوگی عمران خان سے ہاتھ سے روک کے اس کی بات کارٹ کے کانفرنس میں پھر وہ ایک بڑی کانفرنس بھی آپ کو یاد ہے کہ دنیا بھر کے لیے ڈران رہا تھا جی ایٹین تھی شاہد تمام بادشاہت کے لوگ سارے کھڑے ہو گئے عمران خان نہیں کھڑا ہوا وہ جج سے کہتا ہے جی میں حاضر ہوں قانون کا احترام سیکھیں تو کہہ جی میں عدالت چھپ کر آیا ہوں گاڑی میں بدل کر آیا ہوں اس گاڑی کو کوئی نہیں جانتا میں نے گاڑی چینج کی ہے یہاں میں اپنی اہلیہ کا شیشہ ٹوٹنے پر اس کی چیخیں اس پر دادار عورت کے چار دواری اور چادر کا تقدس اپنے گارڈز کا اپنے گھر پر حملے کا اپنے تمام معاملات کو لے کر عدالت کے پاس آئے ہوں کہ مجھے آپ انصاف دیں جج ہیں تارک سلیم شیخ صاحب سن رہے تھے باتیں ان کی اچھی باتیں کہ انہوں نے کہا عدلیہ کا جو مزاق بنائے جو توہین عدالت کسی نے کی تو کاروائی کروں گا فری کہن نے عدلیہ کی عزت نہ کی تو دادارت کی کاروائی کروں گا کسی نے میری بات نہ مانی تو توہین عدالت کی کاروائی کروں گا مطلب قانون کے مطابق کاروائی کروں گا قانون کی بات کرتے ہیں قانون پر چلتے ہیں قانون کو منواتے ہیں اور قانون کی حالت اس وقت آپ سب کے سامنے انہیں کچھ کاروائی اب کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کا اعتماد ان پر بہا لگ عمران خان کا کیس آپ کے پاس ٹیسٹ کیس ایسے مثال بنائے ہیں بتائیں کہ وہ کون ہے بڑا آدمی جو لاکھوں کروڑوں میں اس طرح آپ کے پیچھے چل رہا ہے جس کے دنیا لیکن آپ دوبارے ہیں صدیق جان کے والد جان محمد کے اسلام بات سے کس نے گرفتار کیا دنیا کی کس قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صدیق جان کو پچھلے دروازے سے عدالت میں لائے اور پھر بٹھا کے واپس گاڑی کا دوبارہ رخمہ کوئی پتہ نہیں ذکر کیا اس کا نام حسن عیوب میں شخص کو آج تک نہیں جانتا اللہ جانے صدیق جان اس کو پورا لکھا کہ جیسے کال آئی اور مریم نواز کا ذکر کر رہے ہیں تحشدگردی کے تحت دفعات افیار کی جائے اس پہ جو بھی آپ کہتا پچھلے دنوں صدیق جان پہ بڑا شور مچا دی افیار ہو رہی ہے پر صدیق جانے کا میں تمام لوگوں کو لیگر نوٹس بیجوں گا جو اس میں میرے اوپر جھوٹ بولے تین چار دن سے معاملہ چل رہا تھا اس کو پتہ تھا کہ اس کو گرفتار کریں گے لیکن بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی اب اس شخص کے بارے میں اچھا صدیق جان کی دو باتیں ایک اس شخص کے بارے میں یہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ مشہور ہے یہ کوشش یہ کہہ رہا ہے کہ جو ارشد شریف شہید کا شو ہے وہ اس کو مل جائے اور سلمان اقبال کو بلیک میل کر رہا ہے یعنی اس کے پیچھے ڈیٹی ہیری ہوگا ارشد شریف کا شو جو ہے آپ کو پتہ ہے صدیق جان نے اس سے بات کی اور پھر یہ صافیوں کا ایک وٹس ایپ گروپ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ادارے میں ہر جگہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں خبریں ہوتی ہیں تمام لوگوں کو ٹھک کرنا ہوتا ہے جسی لئے بہت سارے صافیوں کے سام بھی شامل ہے تو وہ ڈپلیکیٹ اکثر خبریں بھی ہو جاتی ہیں اب یہ شخص جو وٹس ایپ کی معلومات جو اپنے دفتر کی اپنے گروپ کی تھی یہ باہر لیگ کرتا تھا یہ ڈیٹی ہیری پھر اپتہ دیتا ہوگا صدیق جان نے سے پھر یہ سوال بھی پوچھا اور یہ بڑا اہم سوال تھا کہ ارشد شریف کے قتل کا خون کا سودا بھی تم نے کیا ہے اچھا دیکھیں کہ یہ تمام چیزوں کو کور کرنا ارشد شریف کے سودا کرنے کا اے اور بھائی کے لوگ ان تمام لوگوں کا اور یہ ہوتے ہیں آپ کو میں نے جنرل باجوہ کا دن کو بتایا تھا ساری تفصیل سے کون کون تھا پھر اس کو صدیق جان کو انہی زپ لاکس میں جس کی اس نے کل نشاندہی کی اتکڑیوں میں اسی میں باندھ کر یہ لوگ لائیں لیکن آفرین ہے اس پر قیدیوں کی مہین سے کہہ رہا ہے ابھی وہ باتیں بعد میں کریں گے ایک لفظ پیچھے نہیں ہٹو کا جو کہا ہے اس کو اٹھانے والے خفیہ اداری اور الزام صدیق جان پر کیا لگا رہا ہے دہشت گھنٹی اندازہ کریں مجھے کیوں صدیق جان اتنا اچھا لگتا ہے میں آپ کو تو عمران خان کے دور میں گوادر میں آپ کو یاد ہوگا ہے پاک چی نے کانفرنس تھی سارے پاکستان کے صحافی وہاں پر کٹے ہوئے تھے وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ تھا صدیق جان اور عرشت شریف اور عدیل راجہ تھی شاید اس کے ساتھ عرشت شریف کے پروڈیوسر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی وہ کافی بات چلی تھی ٹوٹر پر بڑا مسئلہ بننا تھا بہت سے لوگوں نے کہا جی آؤ صدیق جان کو آؤ اس پر پریس کانفرنس کرو اور عرشت شریف شہید کو روڑو دونوں طرف کی پارٹیاں دیں اب صدیق جان نے کہا نہیں میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا یہ چھوٹے موٹے کا ہوتے رہتے ہیں معاملہ اور اپنی غلطی کا اطراف کیا اور جب عرشت شریف کی مشکلات تھی تو سب سے پہلا بندہ یہ تھا جس نے اپنی لڑائی کو سہیڑ پہ کر کے جا کے عرشت شریف کے لئے آواز اٹھائی جس کے بعد عرشت شریف شہید نے کہا تھا کہ میں نے صدیق جان سے زیادہ بہادر اور بڑے ذرف والا انسان آج تک نہیں دیکھا یہ وہ الفاظ ہے اس کے بعد پردار ہے نوجوانوں کا پسندیدہ ہے ہم بھی اپنے جوانوں میں آپ کہہ لیں مجھے اور یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہیں دہشتگرد ہے دہشتگرد وہ نہیں تم ہو تم لوگ دہشتگرد ہو جنہوں نے بچوں بونوں دست سال کے بچوں پر ظلم ویلچیر پہ آئے ہوئے لوگوں پر ظلم خواتین پر ظلم ہر وہ کام جو اسلام معاشرہ قانون اس کو جھٹلاتا ہے اس کو دور کرتا ہے تم کہہ رہے ہو تم دہشتگرد ہو صدیق جان دہشتگرد نہیں ہے کوئی صحفی دہشتگرد نہیں ہے ہم تو ان لوگوں کو دیکھیں اسد تور کو جب انہوں نے اٹھایا تھا آپ شکین کے اس وقت بھی یہ کہا تھا غلط کی ہے مطیلہ جان کو انہوں نے اٹھایا اس وقت بھی کہا غلط کی ہے اب مجھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یاد آئے تھے بڑے اب اگر ان کے اندر صدیق جان جتنا ظرف ہوتا تو صدیق جان ان کے بارے میں کافی ان کے آپ کو پتہ سکینڈل سامنے لائے بڑے ان کے کھل کے باتیں کہ کوٹ رپورٹر ہے اسے چاہیے تھا جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ اس کے گھر جاتا اس کو چھڑانے کے لیے بات کرتا سپریم کورٹ میں لیٹر لکھتا تو پھر اس کے ظرف کی ہم بات کرتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کوئی ظرف چیک کریں جس طرح آج ہم صدیق جان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم سارے انسان ہیں غلطیاں بھی کرتے ہیں بعض اوقات گناہ بھی کرتے ہیں لیکن رب العزت ماف کرنے والا ہے جو غلطیاں کوتائیاں ہوتی ہیں لقشیاں ہوتی ہیں وہ ماف کرنے والا ہے ان تمام چیزوں سے آگے نکلتا ہے انسان کی بڑائی اسی میں مافی مانگ کوئی غلط خبر چلی جائے کوئی غلط بات چلی جائے مافی مانگ لیں ہم کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کوئی بھی لیکن یہ جو لوگ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اپنی غلطیقوں پر جس طرح یہ میس کلکولیشن کر گئے عمران خان کے معاملے میں اور اس کو مان نہیں رہے یہ انا اور زد کا معاملہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہوتا پھر اس کے ساتھ ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہوتی کہاں پہنچ کے معاملہ امید ہے انشاءاللہ لیکن میری آپ سے دوبارہ درخواست ہے جو شروع میں میں نے آپ کو بتائی ویڈیو تمام اوورسیز پاکستانی برائے مربانی کیونکہ ایک میں تھوڑا شاؤٹ آٹ کو دے دوں وہ بیرسلورہ سے چاند صاحب وہ میری بڑی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور کمنٹس میں آپ لوگوں کہ سارے جواب میں پڑھتا ہوں ایک ایک کمنٹس کا میری کوشش ہوتی ہے میرے دوست سارے اس کو جواب نہیں لیکن اگر کچھ رہ جائے تو اس پہ آپ نے ناراض نہیں ہونا اور جتنے بھی آورسیز پاکستانی یہ زیادہ ترمجھے نظر پوری دنیا بھار میں سے میری ان سے درخواست ہے برائے مربانی میں نے ٹوٹر پہ بھی وہ لنک شیئر کیا وہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کریں تاکہ اپنے علاقے میں جو آپ کے لوکل نمائندے ہیں ان تک پہنچے ہر ملک کی پارلیمنٹ میں ہر سٹیٹ کی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ جانا چاہیے کہ پاکستان میں فاشس گرنمنٹ اس وقت کر رہی ہے زیادتی کر رہی ہے ظلم کر رہی ہے عوام پہ لوگوں پہ اور ایک طاقتور لوگ ہیں ادھر مظنوم ہیں اس وقت حالانکہ تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے اسے برائے مربانی جس کو نہ سمجھ آئے وہ بے شک مجھے اس پہ میسیج کریں میں آپ کو دوبارہ اس پہ ویڈیو لگا دوں گا نہیں پتا تھا مجھے نظر آئے اس نے میرے دوست نے شیئر کیا تو پھر میں نے اس پہ عمل کیا میں نے سوچا آپ تک پہنچا ہوں اپنا خاص کیا لگیں مجھے جا دیں اللہ